اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج محمد نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ سرنڈر کریں گے اس سے پہلے حفاظتی زمانت ان کو مل چکی ہے وہ حفاظتی زمانت جس میں پہلی سماعت 618 سیکنڈ کی اور دوسری سماعت 420 سیکنڈ کی ہوئی تھی بہت سے سوالات اٹھے تھے کہ آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی اس طرح سے کسی مجرم کو حفاظتی زمانت نہیں ملی لیکن نواز شریف کو ملی انہوں نے جلسہ کیا اور جس ریاستی پروٹوکول کے ساتھ وہ ساری چیزیں کی وہ آپ کے سامنے ہیں اب آج کیونکہ انہوں نے عدالت کے سامنے آنا ہے تو قانونی پوزیشن کیا ہے اور کیا وہ عدالت سے واپس مری جائیں گے یا وہ عدالت سے اڈیالہ جائیں گے کہاں جائیں گے کیا ہوگا اس حوالے سے 2021 کا اسلامباد ہائی کورٹ کا جو آخری آرڈر ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کا کچھ پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھوں گا پورا تو بہت لینٹی ہے میں مختصر کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا کیونکہ ہوا یہ تھا کہ نواز شریف جب کنوکٹ ہوئے اس کے بعد ان کا معاملہ آیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی ایک سزا موتل کر دی تھی دوسرے العزیزیہ کیس میں گرفتار تھے العزیزیہ میں انہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے آٹھ ہفتے علاج کی زمانت دی تھی جب آٹھ ہفتے کے لیے ان کو زمانت ملی تو اس دوران وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی جسس باکر نجفی سے چار ہفتے کی زمانت لے کر لندن چلے گئے اور پھر چار سال واپس نہیں آئے اس دوران نواز شریف کی جو اپیل ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں فیکس ہوئی اس سے پہلے آٹھ ہفتے والی جب ان کی زمانت ختم ہوئی اور وہ واپس نہیں آئے تو ان کو دو دسمبر دوہزار بیس کو اشتہاری قرار دیا گیا اس کا پورا آرڈر میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ میں نہیں دوراتا پھر دوہزار اکیس کے میڈ میں دوبارہ ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئیں تو پھر کیا ہوا تیش جون کو ہونے والی سماعت کا تحریری فیصلہ چوبیس جون کو جاری ہوا اور آمیر فاروق جو آج ان کی درخواست زمانت سن رہے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا تھا یہ نو صفات پر مشتمل تھا اور چودہ پیراگراف تھے شروع میں انہوں نے وقلا کے نام لکھے پیراگراف نمبر ایک میں انہوں نے لکھا کہ کب ان کو سزا ہوئی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اپیل کنیندہ میاں محمد نواز شریف کو کیس کے ٹرائل کے بعد اتصاب عدالت نمبر ایک نے چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کو سزا سنائی جس کے خلاف انہوں نے یہ اپیل دائر کی اور اس پر ان کی سزا موتل کرتے ہوئے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا لیکن جب کیس سماعت کے لئے مقرر کیا گیا یہ دونوں میں رہا ہو گیا تھے علازیزیہ میں بھی اور ایون فیلڈ میں بھی جب کیس سماعت کے لئے مقرر کیا گیا تو وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس کے بعد انہیں عدالت میں پیش ہونے کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس عدالت کی جانب سے مفرور اور قانونی بھگوڑا قرار دیا گیا یہ پورا پروسس ہوا تھا اور پاکستان کے عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورا پروسس کر کے کسی کو مفرور اور اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ وہ کنوکٹیڈ تھے آٹھ ہفتے کی زمانت ملی تھی لیکن وہ آئے نہیں تھے پھر پورا پروسس عدالت نے فالو کیا ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیتے ہوئے پھر پیرا گراف نمبر دو میں لکھا ہے کہ کیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاونت کے لیے وکیل آزم نظیر تارڈ کو عدالتی معاملے میں مقرر کیا گیا ظاہر ہے اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے تو آزم نظیر تارڈ عدالت میں بیٹھے تھے آمیر فاروق نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے جو اپیلیں ہمیں بلکل مسترد کر دینی چاہیے اور سزائیں بحال کر دینی چاہیے یا ان کو ہم پینڈنگ رکھیں یا ہم سزائیں بحال کر کے اس کو داخل دفتر کر دیں جب وہ آئیں تو بحال کروائیں کیا کرنا چاہیے تو عدالتی معاون کون تھے آزم نظیر تارڈ جو پھر وزیر قانون بھی بنے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور آج وہ امجد پرویز کے ساتھ عدالتی معاون کے طور پر نہیں بلکہ میاں نواز شریف کے وکیل کے طور پر آج پیش ہو رہے ہیں جبکہ اس وقت یہ آمیر فاروق کے عدالتی معاون تھے تو آمیر فاروق لکھتے ہیں کہ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے معاونت کے لیے وکیل آزم نظیر تارڈ کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا انہوں نے گزشتہ سماعت یعنی نو جون دوہزار اکیس اور تیش جون کو ہونے والی سماعتوں پر دلائل دیئے آزم نظیر تارڈ نے اپنے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ ملزم کی غیر موجودگی میں جتنے بھی ٹرائل کیے گئے ان کو عام طور پر سپریم کورٹ کل ادم قرار دیتی ہے اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے بھی دیئے کہ جب کسی کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے جب وہ ملزم نہیں ہوتا یعنی ٹرائل کورٹ میں اگر کوئی ہے ہی نہیں عدالت کے سامنے اور عدالت اس کا ٹرائل چلا دے اور سزا سنا دے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ اس ٹرائل کو کل ادم کر دیتی ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے تھا ہی نہیں آپ اس کی غیر موجودگی میں ٹرائل چلاتے رہے لیکن یہاں پہ وہ معاملہ نہیں تھا آگے خود آمیر فاروق نے یہ بات لکھی ہوئی ہے پھر آزم نظیر تارڈ نے مزید کہا کہ اپیل ٹرائل ہی کا تسلسل ہوتی ہے اس لئے اپیل کنیندہ کی غیر موجودگی میں اپیل نہیں سنی جا سکتی اس کے بعد دیگر عدالتی معاونین کو بھی سنا گیا نیب کا عدالت نے حوالہ دیا ان ساروں کو میں سکپ کر رہا ہوں اب سیدھا پیراگراف نمبر آٹھ پر آ جاتے ہیں اس پیراگراف میں ہائی کورٹ نے اول گل بنام زوار خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا متعلقہ حصہ شامل کیا جس میں کہا گیا کہ قانونی بھگوڑا اپنے قانونی حق کھو بیٹھتا ہے اور ایسے شخص کو میرٹ پر زمانت کی ریایت نہیں دی جا سکتی پیراگراف نمبر نو اس پیراگراف میں لاہور ہائی کورٹ بار بنام پرویز مشرف کے فیصلے کا متعلقہ حصہ شامل کیا گیا جس میں کہا گیا کہ قانونی مفرور یا بھگوڑا حق کے سماعت کھو دیتا ہے اور یہی اصول انام الرحیم بنام چیئرمین نیپ کیس میں اپنایا گیا یعنی اگر کوئی اشتہاری ہو گیا ہے مفرور ہو گیا ہے اس کا وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے ہی وہ اشتہاری ہو چکا ہے مفرور ہو چکا ہے اب جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا اس کو سنا ہی نہیں جائے گا اس کے بہت سے رائٹس چلے جاتے ہیں اب اگلے پیراگراف میں ہائی کورٹ نے اکرام اللہ بنام ریاست کیس میں فیصلے کا متعلقہ حصہ شامل کیا جس میں سپریم کورٹ نے اپیل خارج کر دی تھی تاہم یہ واضح کر دیا تھا کہ گرفتاری پر اپیل کنیندہ دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ اسی اصول کو فالو کرتی رہی ہے ناظرین اکرام اب آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پیراگراف نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ پر میں اس کا صرف متعلقہ حصہ پڑھ رہا ہوں اس میں آمیر فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حیات بخش بنام ریاست کیس کا فیصلہ اس وقت آیا جب آئین کا آرٹیکل ٹین اے فیلڈ میں موجود نہیں تھا تاہم آئین کے آرٹیکل نو اور چار موجود تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ نے ان ٹرائلز کو کل ادم قرار دیا ہے جو ملزم کی غیر موجودگی میں مکمل کیے گئے لیکن اس کیس کا مختلف پہلو یہ ہے کہ ملزم ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے یہ امپورٹنٹ ہے جن کا سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیا تھا وہاں پہ ملزم ٹرائل کورٹ کے سامنے تھے ہی نہیں یہاں پہ ٹرائل کورٹ کے سامنے تھے عدالت نے قرار دیا کہ اس حصول میں کوئی شک نہیں کہ اپیل ٹرائل کا ہی تسلسل ہے لیکن ایک مرتبہ پھر اس کیس کے حالات مختلف ہیں کیونکہ اپیل کنیندہ نواز شریف حراست میں تھا اس عدالت نے اسے انیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ریٹ پٹیشن نمبر 2839 منظور کرتے ہوئے زمانت دی اور پھر وہ ملزم بیرون ملک چلا گیا جب کیس سمات کے لئے مقرر کیا گیا تو وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا جس کے بعد قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے انہیں مفرور قرار دیا گیا اب آج ہیں پیراگراف نمبر بارہ پر عدالت نے لکھا کہ اپیل کنیندہ کو فیر ٹرائل دیا گیا اب اس اپیل کی سمات کے وقت وہ انصاف سے مفرور ہو چکا ہے اس موقع پر آئین کے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی جن عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے گئے ہیں وہ ملزمان تو ٹرائل کے دوران بھاگ گئے تھے ٹرائل مکمل ہوا عدالت نے انہیں سزا سنائی سبریم کورٹ نے قلدم قرار دی کہ ایک بندہ آپ کے سامنے تھا ہی نہیں آپ نے اس کو سنا ہی نہیں آپ نے اس کی غیر موجودگی میں سزا سنا دی آپ پینڈنگ رکھ لیتے جب وہ آتا تو پھر آپ سزا سناتے لیکن یہاں پہ آمیر فاروق خود لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا معاملہ مختلف ہے نواز شریف ٹرائل کورٹ کے سامنے موجود تھے اور آگے انہوں نے لکھا کہ عدالت میں نواز شریف کو فیر ٹرائل کا موقع دیا آ گیا کیونکہ ٹرائل کورٹ نے انہیں سنا استغاثہ کے گواہان پر جیرہ کا موقع دیا اور مناسب ٹرائل کے بعد ان کو سزا سنائی گئی وہ زمانت پر ہونے کے باوجود بیرون ملک چلے گئے اور بغیر کسی جواز اور بنیاد کے اس عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور بہت سی پیشیوں پر غیر حاضر رہے یعنی عدالت خود ان کی اس بات کو مسترد کر چکی ہے دوہزار اکیس میں کہ نواز شریف بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے ان کی جو میڈیکل ریپورٹ بھی آئی تھی ان میں بھی کچھ ایسا نہیں تھا تو عدالت نے وہ ریپورٹیں مسترد کر دی تھی اسی عدالت خود کہہ چکی ہے دوہزار اکیس میں کہ نواز شریف بیمار نہیں ہے کیا اب ان کی یہ بات مان لی جائے گی کہ میری اپیلوں کو بحال کر دیں کیونکہ میں پہلے نہیں آ سکا کیونکہ میں بیمار تھا اگر وہ بیمار تھے تو آپ دبائی کیسے آ گئے آپ سعودی عرب کیسے چلے گئے یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے بعد عامر فاروق لکھتے ہیں کہ نواز شریف زمانت پر ہونے کے باوجود بیرون ملک چلے گئے اور بغیر کسی جواز اور بنیاد کے اس عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور بہت سی پیشیوں پر غیر حاضر ہیں جس کے بعد عدالت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ ذابطہ فوجداری اٹھارہ سو اٹھانوے کے تحت دیا گیا قانونی طریقہ اپناتے ہوئے انہیں قانونی بھگوڑا قرار دے پیراگراف نمبر تیرہ میں عدالت لکھتی ہے کہ ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ چونکہ اپیل کنیندہ قانونی بھگوڑا ہے اس لیے اس عدالت کے سامنے حق سماعت کھو چکا ہے اس لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اس کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے مسترد کر دیں پھر عدالت نے کہا تھا کہ جب اس کو گرفتار کر کے لائے جائے گا وہ درخواست دے کہ اپیلیں بحال کروا سکتا ہے اب قانونی نکتہ یہ ہے کہ نواز شریف کو ہر صورت جیل جانا ہے قانون اور آئین کے مطابق وہ جیل میں تھے عدالت نے ان کو آٹھ ہفتے کی زمانت دی اور کہا کہ آٹھ ہفتے بعد آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا آپ نے سیدھا جیل جانا ہے اور جا کر جیل میں سرنڈر کرنا ہے اور نواز شریف کو جیل ہی جانا ہے لیکن رانہ سناولہ یہ کہتے ہیں کہ دو سو فیصد آج انصاف ہوگا اور انصاف سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف جیل میں نہیں جائیں گے وہ مری جائیں گے اور رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں نواز شریف کی اپیلیں ڈی سائیڈ ہو جائیں گی یعنی ایک ہفتے میں یا میکسیمم دو سے تین ہفتوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں نواز شریف کی سزائیں کل ادم ہو جائیں گی یہ رانہ سناولہ کی دو پریڈکشنز ہیں ایک یہ کہ آج دو سو فیصد میاں نواز شریف مری جائیں گے اڑیالہ نہیں جائیں گے دوسرا یہ کہ دو سے تین ہفتے میں نواز شریف کی اپیلیں ڈی سائیڈ ہو جائیں گی اور میاں محمد نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں گی وہ بری ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے تو یہ صورتحال ہے اب آج کیا ہوتا ہے یہ تو اب کچھ گھنٹوں میں پتا چلے گا اس وقت تک آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا